اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے اس سے کہ یہ قومی چور ہے یہ ہاریوں کا چور ہے اور ہم ایسے جرندے کو برداشت نہیں کر سکتے سرداری صاحب یہ چھے کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ چھے کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے یہاں شباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل عالی ہے اس نے موڈل ساؤن کا کیس میں جواب دینا ہے اس نے ملتان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے اس نے آشیانہ سکیم کرپشن کیس کا جواب دینا ہے یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے بیٹا اپنا تو حساب پر لے کر لو تم کس کس کرپنے بات کرتے ہو اگر ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب پہ ساتھ بھائیں لندن امریکہ میں رہیں گے آپ نے ہمیشہ ہمارے پیچھ میں شورا گور پائے اس دفعہ ہم آپ کے بھیلاوے میں نہیں آئیں گے نہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے سوٹر لینڈ کے ادر کس کا پیسہ ہے کتنا پیسہ ہے چھے سو کروڑ روپیا اگر یہاں اس جلسے میں تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے پاس دس تس لاکھ روپے آئے گا ہر بندے کے پاس سب مل کر تخت رائیوین کی آمریت کو گرائیں گے اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زنداری کو لارکانہ کراشی پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ کسی جا تو میرا نام جواز چلیں گے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اینارو ملے آپ کو ہم مگر اس طفح اینارو کسی نے دینے کی کوشش کی تو ہم اس اینارو کو رد بھی کریں گے اور ہم روپے گئیں بھی اس قوم کا پیسہ تھا اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تو اس نے سرے میں محل خرید لیا یہ لوٹیرا پاکستان کی دورت کو لوٹ کر اس نے سرے میں محل خرید لیا ہے میرا نام بھی نواز شریف نہیں اس میں اس کو ننان کر کے اس کی تمام دورت کو میں آپ قومتی قدموں میں نتاکتا ہوں میاں صاحب آپ نے تو کشمیر و کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا تو پھر میں آپ کو موضی کا یا نہ کہوں تو کیا کہوں پیسے ہمارے حوالے کر دو وگر نہ تمہیں اور تمہارے لکھے لے